ممبئی میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کا دو روزہ سیمینار منقض ہوا تھا اس موقع پر مجلس اتحاد المسلمین کے پریزیڈنٹ بیریسٹر اسدودنویسی ممبر آف پارلیمنٹ امتیاز جلیل ایم ایل ای بیہار اکترول ایمان ایکس ایم ایل ای وارس پتھان اور تمام ریاست کے سٹیٹ پریزیڈنٹ اور عہدداران موجود رہے جہاں پر کچھ مندوں پر بات ہوئی اور امتیاز جلیل نے کہا کہ ایک ریزیلیشن پاس کیا گیا ہے جس میں مینیفیسٹو کمیٹی بنانی ہے مینیفیسٹو کمیٹی میں پانچ لوگوں کو منتخب کیا گیا ہے جس میں امتیاز جلیل بیہار کے ایم ایل ای اکترول ایمان تمیناروں کے پریزیڈنٹ وکیل اور ویسٹ بنگال کے پریزیڈنٹ کو بھی رکھا گیا اور کل بھی میٹنگ جاری رہے گی میٹنگ میں پورے انڈیا سے بارہ سو سے زیادہ میمبر حصہ لیں گے اور وہاں پر کچھ اہم فیصلے کیے جائیں گے دیکھیں ایم ای ای ایم چاہتی ہے کہ فرقہ پرست طاقتیں اقتدار منع ہیں جو لوگ ملک کو ملک کی سالمیت کو ملکی گنگا جمنی تحزیب کو پامال کرتے ہوں ایسے لوگوں کے درمیان میں ملک کا اختلار نہیں جانا چاہیے اس کے لیے لائک مائنڈٹ پارٹیوں کا ایک جگہ اتحاد ہونا چاہیے اور اتحاد اس لیے ہونا چاہیے کہ ملک کی بھلائی کے لیے عوام کی بھلائی کے لیے نکہ صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے چونکہ موجودہ وقت کے محاض میں جو لوگ شامل ہیں کہ اس کو یہ فکر ہے کہ کاروما کا کیا ہوا ہر کوئی لڑا رہا ہے کہ سردار کون ہے تو یہ لوگ سرداری کی لڑائی لڑتے ہیں اگر متحد ہو کر اس باطل قوت کو اگر مرکز سے ہٹانا ہے تو اپنی سرداری کی لڑائی سے باز آ کر اپنے پلیٹ فورم کو متحد کرنا پہ اے ایم آئی ایم کا جو دو روزہ اجلاس تھا وہ ممبئی کے رمانڈہ ہوتل میں ستر تھا جس کے اندر یہ اجلاس کے اندر آج پارٹی کے تمام جو عودے دار تھے ان لوگوں نے کہیں نہ کہیں اپنی پارٹی پریزنٹ کے ساتھ کچھ باتیں شیئرز کری کافی ہنگے صبح سے یہ ستر چل رہا تھا کافی ہنگے آمنا بیدار بھی ستر تھا لوگوں کے تیکھے سوال جواب بھی وہے وہاں پر لیکن یہ نکلا تو تمام جو سوال جواب کے اندر یہ نکلا کہ دوہزار چوبیس کا جو آنے والا چناؤ ہے اس سے پہلے ایک کارڈینیشن کمیٹی بنائی جائے اور کہیں نہ کہ ایک منفیسٹو کمیٹی بھی بنائی جائے جس کے اندر پانچ لوگوں کی جو نام ہے وہ تزویز کرے گئے جس کے اندر امتیاج جلیل ہے اور بیہار کے جو عامدار اکتل علیمان وہ ہے ویس بینگال کے جو پریزیڈنٹ ہے وہ ہے اور تمیل نادو کے پریزیڈنٹ جو محمد وکیل ہے وہ ہے تمام جو پانچ لوگ ہیں کہیں نہ کے جو منفیسٹو کمیٹی کے جو ہے وہ میمبر بنائے گئے ہیں اب آنے والے وقت کے اندر دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ دوہزار چوبیس کے اندر ایم آئیم جو ہے کس طریقے سے آگے بڑھتی ہے اور کس طریقے سے اللہ مجد کان ممبئی